اوز باللہ الصمیق العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی ناماءہ العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الحمم ولا يناله غغص الفتن اللذی لئی صال صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فتر الخلائقہ بخدرتِ ونشر الریاہ برحمتِ ووطدہ بسخورِ میدانا عرضِ والصلاة والسلام والتحیط والاقرام علی سیدنا ومولانا وشفیعِ ذنوبنا وطبیبِ قلوبنا عبل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وجسمی له الفدا وَلْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاعِهِ مَجْمَعِينَ امَّا بَعْدُوْ فَقَدْ قَالَىٰ عَلِيُّ ابْن مُوسَبْ جَعْفَرِ فِي سِلْسِلَةِ الزَّهَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَلِمَتُوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ حِسْنِ وَمَنْ دَخَلَا حِسْنِ اَمِنَا مِنْ عَذَابِ عزیزانِ گرامی شبِ شہادتِ امامِ رعوف زامنِ آہو حضرتِ علی ابنِ مُوسَبْ جَعْفَر علیہم السلام کی مناسبت سے آپ کی ایک بیان کردہ حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے ہم میں سے تقریباً بہت سے لوگ گوھوں گے جو امامِ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں جو زیارت کر چکے ہیں ان کے لئے بھی مجھ سمیت وہ لوگ جو آپ کے چوکھٹ کا بوسہ لے چکے ہیں اور وہ لوگ جو زیارت کے متمنی ہیں پروردگار سب کو اس امامِ رعوف کی زیارت نصیب فرمائے آجزانِ گرامی آپ نشابور کی جب زیارت کے لئے جاتے ہیں اور تقریباً جو بھی کارمان جاتا ہے تو شہرِ نشابور سے تقریباً چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پر اس قدمگاہ کی زیارت کے لئے بھی جاتا ہے جو معروف ہے مولا کے قدمہائے مبارک ایک سنگ پر نقش ہو گئے ہیں منقش ہو گئے ہیں ان کی زیارت کو بھی جاتا ہے تقریباً یہ بہی مقام ہے جہاں پر میرے مولا نے اسی معروف حدیث کی تلاوت فرمائی ہے جس کا میں نے سرنامِ کلام میں دذکرہ کیا اس کے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں مختلف اعتبار سے نقل کیا گیا ہے لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ میرے مولا کی حدیث سننے والے اور لکھنے والے بالاتفاق اکثریت نہیں بلکہ تقریباً وہی لوگ ہیں جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے اور یہ بڑی خوبصورت تھی حدیث ہے یہ اسی مقام پر یا اس کے نزدیک کا مقام باز نے کہا ہے کہ اس پتھر پر میرے مولا نے کھڑے ہو کر گفتگو فرمائی تھی اور باز نے کہا کہ نہیں ایک سواری پر ہی جملہ کہا تھا لیکن وہ علاقہ وہی ہے اور لکھنے والے کافی دیر سے میرے مولا کے اس مقام سے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے تو جو ہے آپ لوگوں کی اور وہ گزرنے والے میرے مولا کا انتظار کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ باز تاریخ میں لکھتا ہے کہ اسی ہزار محدثین اور باز میں بیس ہزار اگر ہم کم بھی کر دیں تو بیس ہزار کاغذ موجود تھے اور بیس ہزار کلم موجود اور لکھنے والے بھی وہ بڑے بڑے محدثین آپ دیکھیں یہ اکثر جو ہمارے دوستوں کے کتابیں ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہیں پر نشاپوری کا لفظ کہیں حاکمیں نشاپوری نظر آئیں گے ہمیں کہیں کوئی محدث نشاپوری نظر آئیں گے کہیں کوئی مفسر نظر آئیں گے اور ان کا تعلق ہمارے مسئلک سے نہیں ہوگا وہ کلم اور دوات ہاتھ میں لے کر ایک علی کا انتظار کر رہے ہیں میرے مولا کا نام علی ہے نا نام علی ہے اور جو لقب ملا ہے وہ پروردگار کی بارگاہ سے ملا ہے رضا یہ لقب جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ سے ملا ہے تو ایک علی ہے جس کے مو سے روایہ سننے کے لیے لوگ جمع ہیں اور تحریر کرنے کے لیے کاغذ اور کلم لے کر انتظار کر رہے ہیں یہاں پر بیس ہزار یا اسی ہزار کاغذ موجود ہیں اور اسی ہزار کلم موجود ہیں اور لکھنے کے لیے بیتاب ہیں لیکن میرے مولا نے بھی وہی کہا جو رسول کہلوانا چاہ رہے تھے جو رسول کہنا چاہ رہے تھے اب روایت آگے بڑھتی ہے روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا اپنی سواری پر سوار تھے اور لوگ کلم کو تھام کر گرتاس پر لکھنے کے لیے آمادہ تھے اور ٹھہر ٹھہر کر اور کہا کہ میرے مولا آپ کوئی ہمیں حدیث بیان کر دیں ایک مردہ ہے میرے مولا نے حدیث بیان کر دی جس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ سلسلت الزہب یعنی سونے کی چین سونے کی کڑیوں پر یعنی اس کی سنج اس طرح ہے کہ سونے کی کڑیاں جس طرح ہوتی ہیں روایت کہتی ہیں وہ کیا ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا نے اللہ ہو اکبر میرے بابا نے مجھ سے اور ان کے بابا نے ان سے یہاں تک کے منتقل کیا اس سلسلے کو یعنی کیا علی ابن موسیٰ ابن جعفر اور جعفر ابن محمد اور محمد بن علی اور علی بن حسین اور حسین بن علی اور وہاں سے محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آٹھویں امام ساتھویں امام سے روایت کر رہے ہیں ساتھویں امام چھتے امام سے روایت کر رہے ہیں چھتے امام پاتھویں امام سے روایت کر رہے ہیں پاتھویں امام چوتھے امام سے روایت کر رہے ہیں اور چوتھے امام تیسرے امام سے اور تیسرے امام مرے مولا علی سے اور وہاں سے رسولِ گرامی اور وہ خدا سے روایت کر رہے ہیں اور کہا یقبول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اقرار کرنا یہ ایک قلعہ ہے اور کہا جس نے یہ کہہ دیا تو وہ اس قلعے میں آ گیا وہ اس قلعے میں آ گیا اور جو قلعے میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا وہ میرے عذاب سے پروردگار کہتا ہے میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا یعنی جتنے بھی عذاب ہیں قبر کا عذاب اس سے محفوظ برزق کا عذاب اس سے محفوظ قیامت کا عذاب اس سے محفوظ آخرت کا عذاب اس سے محفوظ جہنم کی آگ سے محفوظ جہنم کے شکنجے سے محفوظ تمام عذاب سے محفوظ ہو گیا کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے تو جو ہے اب لوگی پھر میرے مولا کے سواری آگے بڑھی محمل کا پردہ ہٹا اور کہا یہ ایسے نہیں ہے کہ تم نے کلمہ کہہ دیا اور محسوس ہو گئے کہا بے شرط ہا و شروط ہا اس کی شرطیں ہیں اس کی شرطیں ہیں اب میں آپ سے ایک مثال دے کر فکی سمجھاؤں کہ آپ بڑے خضو اور خشو سے نماز پڑھیں ایسی خضو اور خشو کے ساتھ وہ دل لگا ہوا پروردگار کی بارگاہ میں اور آپ بھی کہیں کہ میں نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی خوب تمانی نہ کیا ہے پانچوں ارکان کا خیال رکھا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے نماز میں ہر قسم کا خیال رکھ لیا آپ نے اور کہا کہ ایسا دل لگائے ہے میں نے لیکن کیا کروں وضو کرنا بھول گیا تھا بھئی وضو کرنا بھول گیا تھا ہم تو کہتے ہیں وضو کرنا بھول جائیں یا وضو ٹوٹ جائے دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوتی اب غور کیجئے کہا نہیں ہم نے بڑے خضو اور خشو کے ساتھ بڑے تمانینہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی میں نے کہا سب کچھ کیا تھا آپ نے نماز کے صحیح ہونے کی جو شرط تھی اسے پورا نہیں کیا کہ جب پورا نہیں کیا تو عجیب جملہ ہے کہ جب شرط ختم ہو جائے شرط پوری نہ ہو تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے تو جو رکھیں گا جب شرط پوری نہ ہو بھئی کنڈیشن پوری نہیں کر رہے آپ تو آپ الیجیبل بھی نہیں ہیں میرے مولا نے کہا آپ بڑے خوش ہوئے ہوں گے سارے محدثین لکھتے وقت خوش ہو گئے ہوں گے کہ ہم بھی تو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تو بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں سب جمع ہو گئے لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ کچھ شرطیں رکھتا ہے اللہ اکبر اس کی کچھ شرطیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کبور ہو جائے گا بے شرط ہا وہ شروط ہا اور آگے بڑھ کر کہا اور میں اس کی شرط ہوں نہیں اگر تم نے آٹھوے امام علی کو نہیں مانا اللہ اکبر میرا مجمع اس جملے کو کس طرح سن رہا ہے کہ اگر تم نے اس آٹھوے علی کو نہیں مانا تو تم نے کلمہ توحید کو عدا نہیں کیا کلمہ توحید پڑھو گے بھی تو اس نماز کی طرح ہے کہ ساری شرطیں پوری کرو وضو بھول جاؤ تحارت بھول جاؤ معلوم یہ ہوا کہ جو صاحبانِ تحارت ہیں ان کو اگر بھول جاؤگے تو کلمہ توحید میں تمہیں تحارت نظر نہیں آئے گی اگر تم صاحبانِ تحارت کو نہیں مانوگے اگر مخدراتِ اسمت و تحارت کو نہیں مانوگے اگر تم اس علی کو نہیں مانوگے تو یاد رکھو تم نے توحید کی شرطیں پوری نہیں کی تم توحید کو مانتے ہوگے توحید کو ایک پروردگار کو ایک مانتے ہوگے توحید ذاتی کو مانتے ہوگے توحید صفاتی کو مانتے ہوگے اسے خالق مانتے ہوگے اسے رازق مانتے ہوگے اسے مالک مانتے ہوگے نماز میں کہتے رہوگے ایا گناب دو و ایا گناستین ٹاکسو کے اندر بھی ایا گناب دو و ایا گناستین کہتے بھی رہوگے اس کے باوجود تمہیں تحارت حاصل نہیں ہوگی اس لئے تم نے ان تو اس کلمہ توحید کے لیے شرط تھی تو مجھے بتائیے جب تم اس آٹھویں علی کو نہیں مان کر حقیقت میں کلمہ توحید کو پورا کر کے بھی مسلمان صحیح معنوں میں نہیں رہتے تو تم اس علی کو چھوڑ کر کیسے مسلمان رہ سکتے ہو درود پڑھیں محمد محمد اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرط نہیں پوری کی کچھ خاص نکتے کی طرف آپ کی توجہ مفضل کرانا چاہ رہا ہوں دیکھیں جب شرط پوری نہیں کرتے نا آپ تحارت کی تو صرف آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا توجہ ہے نا آپ لوگی آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ نے نہیں کی لیکن دیکھنے والا یہی احکام جاری کرے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں توجہ ہے آپ لوگی انہیں نماز تو تھی ہی نہیں آپ کے سامنے سے نہیں گزرے گا کوئش کرے گا آپ کو سلام بھی نہ کریں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اچھا کوئی پوچھے بعد میں کہیں کہ بھائی ہم نے تو وضو ہی نہیں کیا تھا ہماری نماز تو تھی ہی نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ظاہری طور پر تو آپ نماز پڑھ رہے تھے بس ہماری مجبوری بھی یہی ہے کہ جو علی کو نہیں مانتا جو اس لفظ کو نہیں مانتا ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر کلمیں اس علی کا اقرار نہیں کرتے جو شرط ہے شرط کلمیں کوہید کی قبولیت کے لئے ہے تو سارے احکام وہی جاری کریں گے سارے احکام وہی جاری کریں گے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کلمیں کو مکمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے فرمان رسول کو مکمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ انی تارکن فیقم السکلین کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں ہماری ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم یہ سبجھے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو آپ بظاہر اس سے بچے رہیں گے احکام اسلام جاری ہوں گے اچھا سب نے لکھا ہے یہ جملہ کہ علی ابن موسیٰ ابن جعفر نے یہ جملہ کہا اللہ علیہ السلام نے دور پڑھے ملا تو اندازہ ہوا کہ کتنی روایتیں ملیں گے اسی وجہ سے محدثین نے آپ کی زیارتوں کی فضیلت میں نہ صرف ہمارے مکتب میں ہے باقی مکتب میں بھی ذکر ہوئی ہیں وہ بہت ذکر ہوئی ہیں تو عزیزو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ زیارت بھی کرتے ہیں اس چشمے کا پانی بھی لے گا رہا ہے تو میرے مولا جس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے تو جو رکھے گا اس نے آپ کے قدم مبارک کو جگہ دی اور آپ کی منزلت دیکھ کر موم ہو گیا آپ کے عدب میں موم ہو گیا تو جس نے میرے مولا علی رضا کا عدب کیا ہے آج تک آپ اس کا عدب کرتے ہیں لیکن پتھر تو بہت سارے ہیں بہت سے جگہ پر میرے مولا کے قدمہ موارک گئے ہوں گے لیکن جو جتنا احترام کرتا ہے رضبہ اس کا ہوتا نہیں بڑا ہوتا ہے امام رعوف ہے آج بھی آپ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لئے کہا کہ زہر کا وقت تھا کہا مولا میرے مولا نے کہا آزان دی جائے نماز پڑھی جائے کہا مولا اس جگہ پر اچھا آپ جب جائیں گے نشاپور کی علاقے میں تو آپ دیکھیں کہ اس اطراف میں سبزہ کافی ہے اس زمانے میں ایسا نہیں تھا تو کہا مولا پانی تو یہاں ہے نہیں پانی تو یہاں ہے نہیں میرے مولا نے ایک پتھر کو ہٹایا اور وہاں سے پانی جاری ہو گیا کہتے ہیں وہ چشمہ جو آج بھی پانی دے رہا ہے اور اس سرزمین کو سہراب کر رہا ہے میرے مولا آٹھوے امام کے دست مبارک کی برکت ہے اور مومنین بہرحال چھوٹے چھوٹے اپنے ذرف میں اس کو بھر کے لاتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ میرے مولا کے دست مبارک سے جاری ہونے والا چشمہ نہ کبھی سوکھے گا اور نہ سوک سکتا ہے وہ مقام آپ زیارت کرتے ہیں عزیزوں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں عجیب ہے کہ علماء میں اختلاق پائے جاتا ہے کہ کربلا کی زیارت امام حسین کی زیارت افضل ہے یا آٹھوے امام کی زیارت افضل ہے اور بہت سے مشتہدین اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت افضل ہے اور باس جب پوچھا گیا تو وجہ یہ بتائی کہ حسین کی زیارت کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں شش امامی بھی ہو سکتے ہیں کرتے ہیں لیکن امام رضا کی زیارت پر وہی جاتا ہے جو بارہ امامی ہوتا ہے اس کے بعد کوئی مذہب تشہیو میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی نہیں ٹوٹ پھوٹ ہوئی نہیں اور سارے کے سارے لہٰذا ایک خاص تاقیب کی گئی ہے آپ کی زیارت کو اور امام خود فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا تو جو ہے اب لوگی جو میری زیارت کرے گا میں تین مقام پر اس کی زیارت کو آؤں گا قیابت میں بہت سارے مقامات ہیں بہت مشکلات ہیں لیکن سب سے اہم مشکل وقت وہ ہے توجہ رکھئے گا کہ جب نام اعمال کو ہاتھوں میں دیا جا رہا ہوگا اچھا یہ ہم سب اس سے گزرے ہیں سب گزرے ہیں جب یہ ہوتا ہے کہ ریزرٹ ایناؤنس کیا جائے نا اور آپ کو ریپورٹ کارڈ ملتی ہے ہم سب کو ملیے تو دل بڑی تیزی سے دھڑکتا ہے پم کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہو اور یہاں تو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا کیا ہے جو وہاں ملے گا یہاں تو پہلے سے معلوم ہے اگر ان کی محبت شامل حال نہ ہو تو ہر آدمی فیل ہو جائے ان کی محبت نہ ملے ان کی رعوفت ہمارے شامل حال نہ ہو ان کا وسیلہ نہ ہو وہ بچانے کے لئے نہ آئے تو نہ قبر کی پہلی رات گزرے صحیح سے اور نہ ہمیں اس وقت جب ہمارے ہاتھ میں مولا فرماتا ہے جب تمہارے ہاتھ میں تمہارے نام عمال دیا جا رہا ہوگا تو یہ علی ابن مصب نجعفر تمہارے زیارت کو آئے پاکی قسم کیا کروں روایت میں لفظیں وہی زیارت کی ہے تو بیان کر رہا ہوں کہ کتنا خوش نصیب ہے میرے مولا کا ظاہر ہے گیا تو ایک مرتبہ ہوگا امام تین مرتبہ آ رہے ہیں کہ جب نام عمال ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا اور جب پولے سراز سے گزر رہا ہوگا پولے سراز سے گزرنا آسان کام نہیں ہے اس وقت بھی میرا مولا آ کر ہم گر رہے ہوں گے ہمیں سہارا دے رہا ہوگا اور تیسرا مقام وہ جب آمال کو تولہ جا رہا ہوگا جب آمال کو تولہ جا رہا ہوگا تو میرا مولا ہماری مدد کو آئے گا اچھا ہو گیا نا کل آپ نے امام حسین کی زیارت کے بارے میں سنا ہوگا میں کہوں مومن کتنا خوش نصیب ہے اور میرے ایک آپ لوگوں سے توسیہ ضرور ہے کہ جب کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں نا تو امام رضا کی زیارت کو بھی جایا کر اس لیے کہ امام رضا کی زیارت بھی اس کی بڑی تاقید ہے تو مجھے بتائی تین مرحلے حل ہو گئے یہ مومن کتنا خوش نصیب ہے قبر کے مرحلے میں جب پہلی رات آئے گی میرا خود مولا شبیر قبر میں آ جائے گا قبر میں امام حسین بچائیں گے تو یہ مومن اسے پریشان ہونے کی بظاہر ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے اگر یہ سچا ظاہر ہے تو اور وہ امام جو کہ امام رعوف ہو جو ایک آہو کے بچے کی بھی زمانت لے لے اور ہمارے ہاں رسول ہو بھی گئے کہ امام رضا کی زامنی بانتے ہیں بانتے ہیں اس لئے پتہ ہے جب کوئی بچہ سفر پہ جا رہا ہو تو ماں امام رضا کی زامنی دے دیتی ہے کہ امام رعوف ہے وہ اس بے زبان کو جب اس کی زمانت لے رہا ہے تو ہمارا تو آقا ہے ہمارے بچوں کی تو حفاظت کریں گے ہی ایک مرتبہ اس پیار سے بازوں میں بان دیتی ہے عزیزوں جو میرا مولا ہے ترہ ترہ کے مشکل حالات سے میرے مولا نے سامنا کیا تین جو بادشاہ ہیں امین حارون اور مامون بنو عباس کی حکومت ہے 148 ہجری میں آپ کی بلادت ہوئی ہے دو سو تین ہجری میں آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ہے مامون بہت زیرق چالا قسم کا بادشاہ ہے وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے کہ امام کو ان کے شیعوں سے دور کر دیں آج بھی اس آزش ہے کبھی آقایت کے حوالے سے ہمارے جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے امامت سے امامت کی ولایت سے تو امام سے دور کرنا حدف ہے بادشاہوں کا امام کو مدینہ سے بلا لیا یہ وہی مقام ہے جب مولا مرف جا رہے تھے تو نشاپور پہ اس وقت جا آپ نے تلاوت کی تھی حدیث کی یہ وہی مقام ہے یعنی چلتے چلتے آپ نے وہ مارکت الحارہ حارہ حدیث کی تلاوت فرمائی لیکن میں کہنا ہی چاہتا ہوں فضل بن سہل نے غالباً مشورہ دیا ہے کہ امام کو بلائے جائے اور اپنے سامنے رکھا جائے اور بلانے کے بعد ایک چال چلتا ہے کسی طریقے سے کہ امام کو بلا کر اور انہیں ایک سیاسی چال میں پھسا لیا جائے مشورہ دیتا ہے کہتے ہیں امام کو آپ اس خلافت کا تاج پہنانے اور کہیں کہ یہ آفر کریں کہ یہ خلافت ہم آپ کو دے رہے ہیں اگر امام قبول کرتے ہیں تو تم فوراً کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف بڑکا رہے ہیں اور اگر قبول نہ کریں تو بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا آپ ان کے چاہنے والوں کو یہ کہنا کہ میں نے تو بنی حاشن کو ان کا حق دے دیا تھا دینا چاہ رہا تھا اب اگر حق دار ہی منع کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ آج کی بڑی ڈرٹی سیاست جو پولٹکس ہوتی ہے کہ ایسا فارمولہ اختیار کرو کہ چٹ بھی اپنی رہے پڑ بھی اپنی رہے اچھا ٹکنا کس سے رہے علی سے میں کہتا ہوں جب بھی تمہارا سامنا علی سے ہوا ہے چاہے وہ آٹھویں امام علی سے ہو چاہے پہلے امام علی سے ہو تمہیں ہمیشہ بوکی کھانی پڑتی ہے لیکن کیا کروں تحریک دہراتی اپنے آپ کو بلایا تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور تاج کو پیش کیا اب اگر مولا لے لیتے ہیں تو الزام کہ اس کا مطلب ہمارے جو خبریں آ رہی تھی وہ صحیح آ رہی تھی کہ آپ ہماری قوم کو ہماری حکومت کے خلاف بڑکا رہے ہیں وہ اگر نہیں لیتے ایک مرتبہ تاج کو جب دینے کے لیے میرے مولا کی بارگاہ میں لے کر آیا تو میرے مولا نے خود ایک سوال کر دیا کہ یہ بتا تو جو یہ منصب مجھے دے رہا ہے کیا اسے تجھے پروردگار نے دیا تھا عطیہ کیا تھا غور کیجئے گا چال کیا تھی کہ ایسے کام کریں کہ چڑ بھی اپنی پڑ بھی اپنی کہا کہ یہ بتا کہ تو تجھے یہ منصب ہے جس پر تُو فائض ہے جس کی تُو یہ خلا پہنے ہوئے ہے جس کا تُو لباس پہنے ہوئے ہے تجھے پروردگار نے عطا کیا تھا یا تُو نے خ guest سے پہن لیا ہے اور اب یہ کہتا ہے کہ پروردگار نے دیا تھا تو یہ دے کیوں رہا ہے اگر تیرا حق تھا تجھے پروردگار نے دیا ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے پروردگار نے نہیں دیا ہے یہ کسی اور کا ہے تو آج تک تو اس پر گاسبانہ حق جمائے ہوئے تھا اور جو رٹھئے گا کس طرح میرے مولا نے اسی کی چال کو اس پر پلٹا دیا یہ بٹا کیا یہ حق تیرہ تھا تجھے پروردگار نے تجھے دیا ہے تو ڈیزارف کرتا تھا تو اس کا الیجیبل تھا اگر تھا تو تو مجھے کیوں دے رہا ہے تو کسی ناہل کو کیوں دے رہا ہے اگر تجھے دیا ہے اور اگر تجھے نہیں دیا ہے تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے کسی اور کا عوضہ تو بات رہا ہو پس ثابت یہ کیا یہ عوضہ ہمارے پاس ہے کوئی اس سے ہمیں چین نہیں سکتا یہ علی کی ولایت بلا فصل رہے گی چاہے تم ظاہری طور پر انہیں حاکم وقت اسلیم کرو نہ کرو درود پڑھے ہیں ابھی کچھ دن گزریں اب پریشان پسینہ سر سے پاؤں تک جاری ہے کیا کریں ہماری چال تو الٹی ہو گئی ہمارا مکر تو الٹا ہو گیا کچھ دن گزرے خوراستان میں بارش نہیں ہو رہے کسی نے کہا ہے کام کرتے ہیں کہ دوبارہ خود علی ابنے موسیٰ جعفر کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ تو اہل بیعت میں سے ہیں دعا کریں کہ ہمارے علاقے میں بارش ہو جائے پھر یہاں پر بھی وہی گندی سیاست وہی ناکام سیاست اور کہنے والے مشورہ دینے والے نے کہا کہ اگر بارش ہو جائے تو ہمارا ہی فائدہ ہے اگر دعا سے بارش ہو جائے تو ہمارا ہی فائدہ ہے اور اگر نہیں ہوئی تب بھی تم ایک فائدہ تو گین کر لوگے وہ یہ کہ تم لوگوں میں اڑا دینا کہہ دینا جس امام کو تم امام کہتے ہو اس کی پہنچ پروردگار تک نہیں ہے گئے تھے دعا مانگنے کے لئے اور دیکھو بارش نہیں ہوئی ان کے پاس کہاں کرامت ہے کہاں موجزہ ہے وہ اگر ہو گئی تب بھی ہماری ملکات کا فائدہ ہے کہہ دینا کہ امام نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا بلند کیا تھا اتفاق سے بارش ہو گئی اتفاق سے بارش ہو گئی یہ عجیب اتفاق ہے ہمیشہ معرک کہتا ہے اتفاق در خیبر کو اکھاڑا تو اتفاق تارا میرے مولا کے دروازے کا بوسہ لے رہا ہے تو اتفاق یہ عجیب اتفاق فاؤنڈری ہے کہ ہٹتی ہی نہیں پریشان ہے اتفاق ہو اتفاق جب میرے مولا جا رہے تھے ایک جنگ پہ غالباً خیبر کا ہی تھا تو کسی نجومی نے کہا تھا کہ مولا آپ جا رہے ہیں آپ کی ستارے گردش میں ہیں کہا کیا ہوا کہا فلا فلا سید تو ستارہ ہے وہ فلا فلا مقام پہ ہے کہا اچھا تو بعض بڑے خوبصورت جملے مقرن لگاتے ہیں کہ مولا قدم آگئے ہیں مولا نے بڑھایا تو ستارہ مولا کے قدم کو دیکھ کر جنبش کرنے لگا کہتے ہیں عجیب موقع ہے کہ لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنی زندگی طے کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں ستارہ علی کو دیکھ کر اپنی زندگی طے کرتا ہے تو کہا لیکن وہ اتفاق تھا یہ اتفاق اتفاق ہوتا رہا اچھا انہوں نے کہا کہ اگر بارش ہو گئی تب بھی ہم کہیں گے اتفاق تھا وہ بھی تو علی کا بیٹا ہے کہا اگر سیاست کو ناکام نہ کر دیں تو سیاست الہی کیسی ہوئی جو آج کل جو سیاست ہے بڑی گندی سیاست ہے میرے مولا نے کہا اچھا ہم سے مقر حاکم نے بلایا اور میرے مولا نے خوبصورت جملہ کہا جب مامون نے کہا کہ بارش کے ہم خواہاں ہیں آپ فرض اندر رسول ہیں ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمارے علاقے ہیں بارش ہو جائے تو میرے مولا کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنے جد کو کہ میرے مولا علی تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ اکبر تو جو ہے آپ لوگی اور رسول خدا آئے ہیں اور میں مجھ سے کہا ہے کہ تم دو شمبہ کو نکلنا یعنی پیر کے روز آج جمعہ ہے تو ہفتہ اتوار پیر تین دن کے بعد سہرہ میں جا کے دعا کرنا تمہاری دعا قبول ہو جائے گی نہیں اب مولا بتا رہے ہیں مولا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے کے سارے محمد ہیں یہ اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد یہ کلنا محمد ہے میرے بھائی سب کے سب محبت ہیں محمد ہے تو حدیث کی اندر بھی فرمایا کہ میرے بابا نے ان کے بابا نے ان کے بابا نے بتانا چاہا یہی تھنا کہ ہم جتنے بھی ہیں کوئی حدیث نکل کریں یہ حدیث ہماری نہیں ہوتی خدا کی ہوتی ہے یہ بابیں ہم کہتے ہیں لیکن ہم لوہے محفوظ پر دیکھ کر بتاتے ہیں کہا میرے جد بھی آئے تھے رسول خدا بھی آئے تھے تاریخ لکھتی ہے آپ نکلے سہرہ کی جانے تو جو رکھئے گا بھئی مورک کہے گا نا حادثہ ہے یہ اتفاق ہے اسی اتفاق کو اگر میرا مولا اپنے علم سے اپنی منزلت کو ثابت نہ کر سکے تو وہ ہمارا اور آپ کا امام کیسے ہو سکتا ہے اپنے علم سے ثابت کیا گئے اور سہرہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد دعا کی بادل آیا یعنی اس علاقے میں جہاں بارش نہیں ہو رہی کہت کا عالم تھا بادل وہ انتہائی بادل گردنے لگا دیکھیں گرجہ برسا نہیں میرے مولا نے کہا آپ سب پریشان کے گھر میں جانا ہے اب کراچی جیسی بارش ہو جائے تو کیا ہوگا بادل ایسے ہی تھے ڈر گئے کہا کہا ٹھہرو یہ بادل تمہارے شہر کے لیے نہیں ہے تم پر نہیں برسے گا دیکھیں جناب اتفاق ہونے میں ہوتا ہے یہاں تو میرا مولا بتا رہا ہے کہ جو بادل آیا ہے یہ تم پر نہیں برسے گا یہ بادل کی حقیقت یعنی میں یہ کہوں کہ بادل میرے مولا کے اشارے کا متمنی تھا اچھا بادل برسے گا میرے مولا تم پر نہیں برسے گا کیسے برستا جب فیض کا واسطہ ہی جو تمام فیوزات پروردگار کا واسطہ ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ زندگی آزمین پر اترتی ہے انہی کے واسطے کے ساتھ آسمان سے مینا برستا ہے انہی کے واسطے کے ساتھ کسی کی موت ہوتی ہے انہی کی واسطے کے ساتھ زمین پہ کوئی دانہ سرسبز ہوتا ہے انہی کی واسطے کے ساتھ سمندر سے کوئی بھاپ بن کے کترہ بلند نہیں ہوتا مگر ان کی رضا ہوتی ہے توجہ رکھئے زمین پہ کوئی لہلاتا ہوا کھیت نہیں ہوتا مگر ان کی رضا کے ساتھ فرشتہ حرکت نہیں کرتا مگر ان کی رضا کے ساتھ ان کے وسیلے کے ساتھ ان کے ازن کے ساتھ جب وہ خود امام بتا رہا ہے تم پر نہیں برسے گا کی رینایت کہیں اور پرسنے کی ہے بادل چلا گیا پھر بادل آئے اور پھر میرے مولا نے کہا ڈروں نہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے تم پر نہیں برسے گا تم پر نہیں برسے گا سوچئے گا یہ اتفاق نہیں ہے یہ اتفاق ایک مرتبہ ہوتا ہے اس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اس طرح اتفاق سے زیادہ بارش ہو گئی کراچی میں ورنہ آگست کے مہینے میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی بھئی آپ تو اتفاق کہو اسی اتفاق کو توڑنے کیلئے آیا ہے کہا اتفاق نہیں ہے کہتے ہیں دس مرتبہ بادل اسی طرح اسی شان سے آئے لیکن جس بادل کو جس کے اذن سے برسنا تھا اس نے روک دیا عزیزوں عقیدہ تو رکھو اپنے آپ کو لا وارث مت سمجھو آپ کا وارث موجود ہے اگر اس کا اذن ہوگا تو بیمار بھی رہو گے اذن ہوگا تو شفا بھی ملے گی ایک ہے اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج کیونکہ کافی لوگ جمع ہیں جو ہمارے ہاں جو پینڈیمک صورتحال ہے کبھی دل سے پوچھنا حقیقت میں ہم نے اپنے اس حاضر امام کو اس طرح پکارا نہیں ہے ورنہ ہمارے گھر سے لاشوں کو نہیں اٹھنا چاہئے تھا میرا عقیدہ ہے کہ پردے غیب میں اپنے امام کو ہم نے اس طرح پکارا نہیں ہے جتنا ہم نے ڈبلو ایچوں کو اہلیت دی ہے اللہ اکبر اگر جانتے ہیں نا کہ پردے غیب میں کوئی امام بھی ہو تو کتنی ہم آج ان کے نام پر دعائیں کر چکے ہوتے تو عزیزو امام نے کہا دس مرتبہ بارش کہ بادل آئے نہیں برسے جب گیارویں مرتبہ آیا تو جو رکھئے کہا ہاں یہ تم پر برسے گا اچھا سازش کیا تھی کہ اگر بارش برس جائے تو کہنا اتفاق ہے اگر نہیں برسے تو کہنا یہ وہ علی ہے جس کا تعلق اس عالی سے نہیں ہے یہ اس جگہ کا نہیں ہے یہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے یہ فقط شیعوں نے دھونگ رچا ہوا ہے یہ کہہ کر آپ کسی طرح دور کر دیتے تو میرے مولا نے بتایا کہ اتفاق ایک مرتبہ ہوتا ہے دو مرتبہ ہوتا ہے تین مرتبہ ہوتا ہے دس مرتبہ بادل آئے نہیں برسے اور گیارویں بادل وہ منتظر رہا جب میرے مولا نے کہا کہ بادل برسے گا تو بارش ہوئی اب لوگ ڈر گئے کہا اتنا بادل برسا ہے تو کہا رکھو ٹھہرو یہ بادل اس وقت تک نہیں برسے گا اس کو بھی اتفاق کہیں گے آپ اس کو بھی اتفاق کہیے کہا یہ بادل اس وقت تک نہیں برسے گا جب تک کہ تم اپنے گھروں تک سالم نہ پہنچ جاؤ پہر ریگستان ہے اگر اتفاقا بگوز تمہارے بارش ہوگی تو گھر پیسے پہنچیں گے مولا کہتے ہیں بارش ہم نے برسائی ہے نا جب تک گھر نہیں پہنچ جاؤ گے اس وقت تک یہ نہیں برسے گا اور بہت جھون کے بادل برسے تو اب آپ کی سیاست تھی کہ چڑ بھی اپنی ہو پڑ بھی اپنی ہو عظیر ہو لیکن نہیں سمجھ سکے آپ نہیں سمجھے گے تو معمون بہت زیرک آدمی تھا اس کی خواہش یہی تھی کسی طرح امام کو یہ ثابت کر سکے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں ارے تمہاری پوری زندگی معمون کی اسی میں لگی رہی کہ تم ثابت کرو کہ یہ امام رضا تمہارے جیسے ہیں آج پوری تاج اسلامی لگی پڑی ہے کہ ثابت کرے رسول ہم جیسا ہے نہ تم رسول کو اپنے جیسے ثابت کر سکتے ہو نہ علی کو اپنے جیسے ثابت کر سکتے ہو نہ امام حسن کو ثابت کر سکتے ہو نہ امام حسین کو ثابت کر سکتے ہو نہ امام زہن العبدین کو ثابت کر سکتے ہو نہ امام محمد باقی کو ثابت کر سکتے ہو نہ امام اچعفر صادق کو ثابت کر سکتے ہو نہ امام موسیق قازم کو ثابت کر سکتے ہو ترہ ترہ کی سازشیں کر لو تمہیں ہر موقع پر معلوم چلے گا کہ یہ وہ ہیں جن کا تعلق پروردگار سے ہے عزیزو ترہ ترہ کی سازشیں کسی طرح امام کے جو مناقب اور فضائل ہیں وہ دب جائے اور آپ غور کیجئے گا کہ جتنے بھی اس نے سازشیں کی ہیں امام کے خلاف معمون نے جتنا بھی مکر کیا ہے ہیلا کیا ہے اتنا ہی میرے مولا کی فضیلتیں تاریخ کے دامن میں جگہ گھیرتی رہی نہ تم سازش کرتے نہ ہمیں یہ فضائل سننے کو ملتے آج بھی مومین یہاں سے وہاں تک میرے مولا کے فضائل پر جھوم رہے تو معمون تو نے یہ کام تو ضرور کیا کہ تیری بدولت ہم تک یہ فضائل پہنچے تم مکاری کرتا رہے تو میں اکثر کہتا ہوں مومینوں تم مکاروں کی مکاریوں سے ڈرو نہیں تمہیں آج بھی اس علی کا فرزن بچا رہا ہے اور بچاتا رہے گا اپنا عقیدہ تو یہی ہے کہہ رہے ہیں کہ معمون نے پھر کوشش کی کہ ایک بڑی محفظ سجائی جائے جس میں یہ ثابت کیا جائے کہ امام ہماری طرح ہے ترہ ترہ سے لوگوں کو جمع کیا ترہ ترہ کے بھاند بھاند کے لوگ جمع کیے اچھا میں یہ روایت جو پڑھنے والا ہوں یہ اصل میں روایت کیا بلکہ آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو ایک ہندی سوامی جی نے نکل کیا ہے اچھا پہلے اس کے بارے میں آپ کو کہ آپ لوگ سرچ کیجئے گا ایک نکتہ دے رہا ہوں ابباس کمی کی منتحن عمال میں دیکھئے گا ایک روایت موجود ہے بڑی خوبصورت سی اور وہ روایت ہمارے ہاں شیخ صدوق علیہ رحمہ سے نکل ہوئی ہے اور ہمارے اس روایتوں کے انداز سے اس کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں روایتیں بڑی ہی تحقیق کے بعد جمع کی جاتی ہیں جمع ہوئی ہے اس روایت میں یہ ہے کہ حسن ابن محمد نوفیلی وہ روایت کرتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ امام کا خادم جو کہ معمون کی جانب سے امام کی خدمت کے لئے رکھا گیا تھا یاسر نام تھا اس کا اس نے دکل باپ کیا اور کہا کہ اندر آنے کے بعد آپ کے معمون یعنی امیر المومنین نے پیغام دیا ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ایک علمی نشست رکھ لی جائے اس میں مختلف قسم کے علماء کو بلائے گیا ہے اور آپ سے خواہش کی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو وہاں تشریف لے آئے یہ پیغام دے کر یہ آسر چلا گیا میرے مولا آٹھویں امام ایک مرتبہ رکھ کرتے ہیں حسن ابن محمد نوفلی کی طرح پھر تم احراقی ہو ذرا یہ بتاؤ کہ مامون نے مجھے کیوں بلائے ہیں توجہ رکھئے گا یہ سوال کر رہا ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہے کہ یہ بتاؤ کیوں بلائے ہیں کہ اس لئے بلائے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مولا ویسے تو آپ بہتر جانتے ہیں لیکن جو میں سمجھا ہوں وہ ان مختلف قسم کے علماء کو بلا کر وہ آپ کو کسی علمی نقطے میں فسا کر آپ کی منزلت کم کرنا چاہ رہا ہے یہ میرے الفاظ ہے کہا اچھا میرے مولا مسکر آئے کہا وہ کیسے کہا مولا جب بھی آپ کوئی دلیل پیش کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ جس پیغمبر کو آپ مانتے ہم نہیں مانتے جس پیغمبر کو آپ مانتے ہم نہیں مانتے جس کتاب سے آپ دلیل دے رہے ہیں اس کتاب کو ہم نہیں مانتے اچھا آج بھی جب مکتب اہلِ بیت والے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کسی اور کی کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ واقعی ناانصافی ہے چاہیے ایک کومن چیز سے دلیل لاننی چاہیے تو میرے مولا مسکر آتے ہیں کہتے ہیں اگر میں ان کو جواب انہی کی زبان میں دوں بھئی آپ سن رہے ہیں میری بات اچھا کون کون تھا کون کون تھا کہتے ہیں کہ راسل جالود یہودیوں کی ترجمانی کر رہا تھا جاسلی عیسائیوں کی ترجمانی کر رہا تھا بس تاصل رومی موجود تھا پارسی موجود تھے یعنی فارسی بولنے والے بھی تھے عربی بولنے والے بھی تھے عبرانی بولنے والے بھی تھے میرے مولا وہی کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں اگر میں عیسائیوں کو انجیل میں جواب دوں اللہ اکبر رومیوں کو ان کی زبان میں جواب دوں اور فارسیوں کو فارسی میں جواب دوں ان کو انہی کی زبان میں جواب دوں پھر کیسا ہوگا کہا انقریب تم دیکھو گے واللہ وہ دن معمون کی رسوائی کا دن ہوگا لیکن یہی جو روایت ہے اس کو کسی ایک اور انداز سے اس بات کو ایک روز درست خارج میں جب ہم درست خارج بیٹھے ہوئے تھے تو اتفاق سے میں اسے اتفاق ہی کہوں گا کہ آیت اللہ وہی جو خورا سانی ہے اسی واقعے کو نکل کیا اس وقت میں نے تحقیق کر لیا تھا کہ اس واقعے کی تحقیق میں ضرور جاؤں گا وہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد کے استاد اور واقعہ نکل یہ کرتے ہیں کہ ایک ہندوستان میں ایک شخص تھا جو سادو اور نکل کرتے ہیں کہ اس کے پاس ایران کے ایک میر سید فندرسکی جن کی بہت سے کتابیں ہیں بہت بڑے فلسفی تھے اور بہت خوبصورت تھے کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان پہنچے اور انہوں نے کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک ایسا مرتاز یا ایک ایسا سادو ہے ایک سوامی جی ہیں کہ جو چھے مہینہ سوتے ہیں اور چھے مہینہ جاگتے ہیں اچھا یہ گفتگو کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے آیت اللہ وحید خورسانی ان کے بارے مشہور ہے کہ یہ کبھی بھی کوئی ایسی روایت نکل نہیں کرتے جس پر خود انہیں یقین نہ ہو کہا یہ نکل کرتے ہیں کہا کہ جب یہ پہنچے ان کے پاس تو جو رکھے گا پہنچے تو جیسی ان کے دروازے پر پہنچے اس سوامی جی کے تو اس کا خادم اکل باپ کیا خادم نکل کر آیا اور اس نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت ایک سید کھڑا ہوا ہے میر سید فندرس کی بہت خوبصورت تھے اہلِ عرفان اور سیدھ سلوک میں سے تھے بعض لوگوں نے کہایا کہ مولا صدرہ کے بھی استاد تھے کہتے ہیں کہ جب دیکھا تو اس نے کہا آپ کیسے آنا ہوا کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی سادو ہے کہ وہ چھ مہینے جاگتا ہے چھ مہینے سوتا ہے اس سے ملاقات چاہتا ہوں کہتا ہے تم بڑے اچھے موقع پر آئے ہو تو میرا جو مالک ہے جو عرباب ہیں وہ ابھی سونے کی تیاری کر رہا ہے وقت کچھ دیر اور آپ تاخیر کرتے تو وہ سو چکا ہوتا ہے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اندر گیا اور کہتا ہے کہ ایک باہر ایک سید کھڑا ہوا ہے ایسا جیسے خرشید سورج کی معنی خوبصورت ہے تو جو ہے آپ لوگیں سورج کی طرح ہے اچھا وہ سادو بڑے اشتیاق سے باہر آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس کی نگاہ پڑی ہے میر سیدے فندرسکی پر بہت خوبصورت ہے کہتا ہے اپنے خادم سے تم اسے کہہ رہے ہو کہ یہ خرشید کی طرح ہے تم کہہ رہے ہو کہ یہ خرشید ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے شم سے شموس کو رکھتا ہے یہ جملے کو آپ آسانی سے سن کر گزر گئے پڑھتے ہیں نا امام کے بارے میں شم سے شموس زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا ارے سورجوں کا سورج کہا تم ہی سید کو سورج کہہ رہے ہو خدا کی قسم میں نے حسن دیکھا ہے میں نے سورج دیکھا ہے ایک مرتبہ چونگ گئے کہاں دیکھا ہے کہاں اُس زمانے میں جب مامون نے سب لوگوں کو بلایا تھا وہاں پر سارے لوگ جمع تھے ہندوستان سے مجھے بلایا تھا کہاں میں ہندی میں بیٹھا ہوا تھا اب یہ واقعہ میں بیان نہیں کروں گا آپ خود سرچ کیجئے گا اچھا اب یہ پورا واقعہ جو ہماری کتاب میں موجود ہے اسی کو یہ شخص آنکھوں دیکھا روایت کرتا ہے کہتا ہے کچھ حجرے بنے ہوئے تھے مختلف قسم کے لوگ جمع تھے اور وہاں پر وہاں راس الجالود بھی تھا وہاں پر وہاں پر سارے کے سارے عبرانی موجود تھے عبرانی مصبب کے وہاں پر پارسی مصبب کے لوگ موجود تھے وہاں پر ریاضی دان موجود تھے وہاں پر ماہر فلقیات موجود تھے سارے لوگ موجود تھے کہنے ہندوستان سے میں موجود تھا اور میں ہندوستان کی ترجمانی کر رہا تھا یعنی میں مسلمان نہیں تھا لیکن مجھے معمون نے بلایا تھا کہ تم کوئی سوال پوچھو توجہ رکھیے گا اب یہاں بزن سجی ہوئی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر مختلف حجرے بنے ہوئے تھے اور بیچ میں ایک سینٹر میں ایک نشست رکھی گئی تھی مجھے بھی ایک کمرہ کہ ایسے میں کسی نے اعلان کیا اور کہا کہ علی ابن موسط نے جعفر تشریف لا رہے ہیں اچھا معمون کی سازش تھی اس سے کہہ رکھا تھا خبردار کوئی اٹھے گا نہیں یہ ہندو سادو کہتا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سارے لوگ بے اختیار کھڑے ہو گئے مولا کو دیکھ کر سارے بے اختیار کھڑے ہو گئے اور کہا عجب چہرہ تھا ایسا لگ رہا تھا خرشیدوں میں ایک خرشید طلوع کر رہا ہے اور کہا سب لوگوں نے سوال کیا سب لوگوں نے سوال کیا اور وہ سید وہ عظیم انسان ہر ایک کو جواب دے رہا تھا ہر ایک کو اس کے مکتب سے جواب دے رہا تھا میرے مولا نے کہا تھا نا کہ میں رومیوں کو رومیوں کتاب سے عیسائیوں کو عیسائیوں کتاب سے سب کو انہی کی زمان میں جواب دوں گا فارسی کو فارسی میں جواب دوں گا عبرانی کو عبرانی میں جواب دوں گا اس کا مطلب ہے اس ہندی کو میرے مولا نے ہندی میں جواب دیا ہوگا کہتا ہے کہ جب اب مامون پریشان ہو رہا ہے راسل جالوت ہار گیا جاسلیق ہار گیا عبرانی ہار گئے رومی ہار گئے سب ہار گئے ایک مرتبہ زچ ہو کر کہتا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا میری جانے مشارہ کرتا ہے تو بھی کچھ سوال کر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سوال تو تھے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ عظیم انسان ان کے چہرے پر جواب دے دے کر کچھ تھکاوٹ کے آثار ہیں تو میں نے اپنے سوالوں کو روک لیا توجہ ہے آپ لوگی سوال کو روک لیا سوال تھے لیکن میں نے معمون سے کہا مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے میں نہیں پوچھوں گا تو کہا کوئی سوال ہے تو میں نے کہا نہیں سوال نہیں ہے توجہ رکھئے گا کہ میرا امام کتنا رعوف ہے کہتے ہیں میرا مولا مسکر آیا یہ خود روایت نکل کر رہا ہے کون یہ سادو ایک مرتبہ کہتے ہیں وہ عظیم شخص میرے پاس آیا اور اپنے اس سیدھی انگلی سے ایک مرتبہ میرے سینے پر رکھ کر رشارہ کیا کون ہے یہ ہندو ہے اور کیا کہا کہ تُو نے ہمارا عدب کیا ہے تُو نے ہمارا احترام کیا ہے جا میں کہتا ہوں جب تک تُو نہیں چاہے گا تیری موت نہیں ہوگی تیری زندگی کو تیرے ہاتھ میں دیکھتے جا کہا اللہ اس وقت تک تجھے موت نہیں دے گا جب تک تُو خود نہیں چاہے گا یہ واقعہ تقریباً تین سالے تین سو سال قرآنہ ہے اور میں نے جب سرج کیا ہے تو کہتے ہیں میر فندروسٹی جب گئے تھے اندوستان میں ایک اکبر کے زمانے میں گئے تھے اور اس کے بعد کئی سفر کیے تھے آخری مرتبہ شاہ جہاں کے زمانے میں گئے تھے اور غالباً یہ واقعہ شاہ جہاں کے زمانے کا ہے یعنی اس وقت تقریباً نو سو سال اس کی عمر تھی اور اس نے یہ جملہ کہا کہ میرے سینے پر رکھ کر کہا اللہی کہ تُو نے میرا عدد کیا ہے تُو جا جب تک چاہے گا تو زندہ رہے گا اس کے بعد یہ چھے مہینہ سوتا ہے چھے مہینے جاگتا ہے یعنی جتنا ہمارا ایک سال ہوتا ہے اس کا دو دن ہوتے ہیں نارے تکبیر اللہ حرم نارے صالح نارے حیدید نارے حدید نارے حدید نارے حدید نارے تشکوڑی محمدتہ علیہ السلام اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم عزیزو جب کوئی ہندو عدب کرے تو میرا مولا اسے اتنا دے دے یہ ہو سکتا ہے کہ میرا مولا کا چاہنے والا آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو وہ دعائیں کر رہا ہو دعا پوری نہ ہو جب ہندو کو مولا آپ اتنا دے رہے ہیں تو میں تو ماغوں گا اسی مجنے میں کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی زیارت سے محروم ہیں اس بابا کے زمانے میں کتنے تھے جو آپ کی زیارت کے مشتاق سے نہیں جا پا رہے ہیں مولا ان تمام مومنین کو اس کرونا کے عذاب سے نجات دلائیں مولا اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائیں بھرے مولا آپ تو ایک ہندو کو عدب کرنے پر زندگی دے دیتے ہیں مولا جو لوگ بیولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیں عزیزوں جانتے ہیں میرے مولا نے کیا کہا تھا جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم مجھ پر رو لو اس لیے بھئی گھر باہر چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا ہے مولا جانتے تھے اب جائیں گے تو واپس نہیں آپ آئے گے لیکن میں کہوں گا مولا اس مدینے کو ایک مرتبہ آپ سے پہلے آپ کے جن امام حسین نے چھوڑا تھا میں نے دولت کہے ہیں اور آپ کا گریہ بلد ہو گیا ہے آپ رو رہے میں دعا کروں گا مولا آپ کو غم حسین کے سوا کسی اور غم میں نہ رول آئے آپ کے بچے آپ کے اہل و احیال ان پر آپ کا سایہ رہے لیکن میرا مولا کہتا ہے میں بڑی غربت میں میں بڑی غربت میں حارون کے برابر دفنہ دیا جاؤں گا میں کہوں گا مولا آپ غریب ہیں کوئی جا کے دے تھے کہ جب بھی آپ کی چاری کا پوسہ لینا چاہتے ہیں تو چاری تک نہیں پہن سکتے اتنا آپ کے چاہنے والے ہاں عزیز ہو میں کہوں گا مولا جب آپ کا وقت آخر آیا تھا نا تو موجزے سے آپ کے فرزن امام محمد تکی آ گئے تھے روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی میرے مولا امام علی ابن موسر رضا نے امام رضا نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا نا زہر اثر کر رہا تھا کہتے ہیں بڑی زور سے گلے سے لگایا پیشانی کا پوسہ دیا اسرار رموز امامت منتقل کیا مجھے ایک علی اور بھی یاد آ رہا ہے میرا مولا علی سجاد کہ جب امام حسین خیمے میں آئے تھے جب میرا مولا خیمے میں آیا ہے نا جب وسیعت کے اسرار جب رموز کو منتقل کرنے کے لیے آیا ہے میرا مولا غشی کے عالم میں ہے ایک علی ہے علی ابن الحسین غشی کے عالم میں ہے میرا مولا آٹھویں امام اے زہر کے پاوجود وسیعت کو منتقل کر رہا ہے لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ امتحان کا عالم یہ ہے کہ چوتھے امام خیمے میں ہیں اور امام حسین آتے ہیں ایک مرتبہ بعد لوگوں نے کہا ہے مگرن پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام سیدہ سجاد کو کہ جو غشی کے عالم میں ہے میرے مولا نے سر کو اٹھایا اور اپنے زانوں پہ رکھا اور میرے مولا نے گریہ کیا امام حسین نے گریہ کیا شاید کچھ آسوں کے قطرے سیدہ سجاد کے رخصار پر گرے ہو اور میرے مولا نے آنکھیں کھول دی کیا دیکھا ہے کہ بابا ہے رو رہے ہیں اور دامن پہ خون لگا ہے آستینوں میں خون ہے ارے شاید سوال کیا ہوا بابا یہ آپ کے پورے جسم پہ خون کیسا ہے میرا چچا آباز کہا ہے میرا چچا آباز کہا ہے حسین کہے تو کیا کہیں کہیں بیٹا سیدہ سجاد میری کمر جھگ گئی ہے آنکھوں کا نور چلا گیا نہ علی اکبر ہے نہ آباز ہے نہ کاسب ہے ارے تیرا چھوٹا سا بھائی علی ازغربی دنیا میں نہیں عجرکمالاللہ عجرکمالاللہ سب نہیں ہے سب چلے گئے بیٹا مردوں میں تو باگی بچا ہے اور میں باگی بچا ہوں اللہ اکبر اسرار رموز کو منتقل کر دیا ہاں یہ بھی وسیعتیں منتقل ہوئیں لیکن مولا امام رضا نے جب اپنی وسیعتیں منتقل کی ہے تو غربت کا ایسا عالم تو نہیں تھا ہاں آپ کو غسل کفن بھی دیا گیا اور آپ کو غسل دینے والے آپ کے فرزند نوے امام موجود تھے جس نے غسل کفن دیا اللہ اکبر اور آپ کا جنازہ پڑے شان سے اٹھا اور میں کیسے مسائے پڑھوں ایک علی تو وہ بھی علی ہے نا جو تیسرے امام کا فرزند ہے جب ایک مرتبہ ملون جب کافلے کو تیار کرنے لگے اور جب حصرِ آشور کے بعد شامِ غریبہ آئیں یہ شام میں گزری تو کہا عمرِ ساتھ نے حکم دیا کہ اب بے کجاوہ اونڈ کو لائے جائے ہیں تمام مخندراتِ عصمت و طہارج کو بے کجاوہ اونڈ پر سوار کر دیا گیا اور یہ ملون حکم دیتا ہے کہ انہیں مقتل سے گزارا جائے حضرِ قبل اللہ ہاں وہاں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب حسین کے بیٹے علی نے سیدے سجاد نے اپنے بابا کے بے گورو کپل ناشے کو دیکھا حضرِ قبل اللہ بے گورو کپل ناشے کو دیکھا بعض خطبہ کہتے ہیں کہ جنابِ زینب نے اپنے آپ کو اوٹ سے گرا دیا اور اگر زینب اپنے آپ کو اوٹ سے نہ گرا دی شاید سیدے سجاد کے اس سجمے سے جان نکل جاتی میں کہوں گا مولا آپ کو ابھی بہت سی راہیں برداش کرنی ہے ابھی تو آپ اپنے بابا کا لاشا دیکھ نہیں پا رہے آپ کیسے برداش کریں گے جب کوفہ و شام کی رائے ہوگی آپ کی ماں بیدے بے پردہ ہوگی اور لوگ صدقے کی کھجوریں پھیک رہے ہوگے حضرِ قبل اللہ ایک مرتبہ کا کہا بھوپی اممہ آپ گھوڑے سے گر گئی کہا بیٹا سیدے سجاد یہ تمہاری کیا حالت ہے اگر تم نہ رہوگے تو ہمارے کافلے کو کال لے چلے گا ارے یہ بیواؤں کا کافلہ یہ یتیبوں کا کافلہ ارے یہ رانوں کا کافلہ ایک مرتبہ سیدے سجاد کہتے ہیں بھوپی اممہ آپ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اور اتنا مجبور ہو ہاتھوں میں میڑیا ہو ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا ہو پاؤں میں میڑیا ہو اور گردم میں خاکدارتوں کو اپنے باپ کو دو کوئی دو مٹی کفن بھی نہ دے سکے مٹی نہ دے سکے کتنا مجبور ہے یہ علی کتنا مجبور میں کہوں گا مولا جب آٹھوے امام کا جنازہ اٹھائے سب لوگ آئے ہیں لیکن حسین کے جنازے کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے سیالم اللہ زینا ظلم و ایم انکلم انکلم ان ماتم حسین جب آئے ہیں جب آئے ہیں جب آئے ہیں جب آئے ہیں طاقت جب آئے ہیں آہ